اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے مونٹیگو چیلنس فور ریفارمز کے بارے میں بات کریں گے یہ آئینی ریفارمز ہیں کانسٹیٹیشنل ڈیولپمنٹ جو برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان میں انٹروڈیوز کروائیں کیونکہ سلولی اور گریجولی جو حالات تبدیل ہو رہے تھے اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو برطانیہ کی گورنمنٹ کانسٹیٹیشن میں تبدیلیاں لہ رہی تھی کہ لوگوں کی کیا رائے ہیں کیا مسئلے ہیں ان سبھی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ہی کانسٹیٹیشنل ریفارمز آتے رہتے تھے جیسے ہم نے بات کی تھی ایک لیکچر میں کہ جیسے ہی برطانیہ والوں نے ایڈمنسٹریٹیولی ہندوستان پر کنٹرول کر لیا تھا تو ان لوگوں نے پریسیڈنسیز بنائی پریسیڈنسیز میں جو تین بڑے شہر تھے برطانیہ کی انڈر میں تھے وہ حکومت کی انڈر میں تھے بومبے پریسیڈنسی بومبے مدرس اینڈ بنگال یہ تینوں پریسیڈنسیز کا نام ان کو کیوں دیا گیا کیونکہ ان تینوں شہروں کو وہ جو شہر تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایڈمنسٹریٹیو ہب تھا جہاں ان وہ جو شہر تھے وہ ہیڈکوارٹر تھے ہیڈکوارٹر کس کے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہیڈکوارٹر تھے اور وہ جو ہیڈکوارٹر تھا ایڈمنسٹریشن کا ہیڈکوارٹر تھے اس لیے برطانیہ کی حکومت آہستہ آہستہ جیسے جیسے علاقوں پر قبضہ کرتی گئی جیسے جیسے مغل ایمپائر کو ختم کر کے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور وار آف انڈیپینڈنس آزادی کی لڑائی کے بعد اٹھارہ سو ستاون کے بعد برطانیہ کی حکومت نے آہستہ آہستہ آئینی تبدیلیاں لانا شروع کر دی کیونکہ اب برطانیہ نے ڈائریکٹلی ہندوستان پر قبضہ بھی کر لیا اور حکومت بھی کر رہی تھی اب برطانیہ جب آہستہ آہستہ کانسٹیٹیشنل پولٹیکل ریفارمز لا رہے تھے برطانیہ والے انگریز لوگ تو اس طرح سے اٹھارہ سو ایٹین سکسٹی سیون ایٹین سکسٹی سیون جو تھا انڈین کانسلز ایکٹ ایٹین سکسٹی سیون جو ایکٹ تھا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھی جہاں سے برطانیہ نے سٹارٹ کیا تھا آہستہ آہستہ کر کے ہندوستانی لوگ تھے جو وہاں کے نیٹیو تھے ان لوگوں کو نومینیٹ کیا اپنے کیبنیٹ میں آنے کے لیے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی آ سکتے ہیں ان لوگوں کو بھی نومینیٹ کیا اور اس طرح سے ہندوستانی جو لوگ تھے وہ بھی کانسل میں بیٹھنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پاس پاور نہیں تھی ان لوگوں کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں تھی کہ پہلے تو وہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے تھے اس کے بعد جیسے ہی اٹھارہ سو بیانوے میں ایٹین نائنٹی ٹو میں پھر برطانیہ کی حکومت نے جو ریفارمز لائے انڈین کاؤنسلز ایکٹ ایٹین نائنٹی ٹو میں ان ریفارمز میں انڈینز جو لوگ تھے جن کو ہم کہتے تھے نون آفیشل میمبرز اور ایڈیشنل میمبرز بھی ہم ان لوگوں کو کہہ رہے تھے تو ان کو پھر نائنٹی ٹو میں ایٹین نائنٹی ٹو میں تھوڑا سا ایکسٹرا پاور دیا گیا کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور چیلمس فورڈ ریفارمز یہ جو ہیں مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز سے پہلے منٹو مورلی ریفارمز بھی لائے گئے تھے وہ نائنٹین نائن میں ہے انیس سو نو میں جو منٹو مورلی ریفارمز میں جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی مسلمانوں کو دیا گیا تھا تو اس میں تھوڑے سے جو حقوق تھوڑے سے پاورس ہندوستانی لوگوں کے بڑھائے گئے تو دوستو اس طرح سے یہ جو مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز ہیں وہ لائے گئے تھے انیس سو انیس میں نائنٹین نائنٹین میں انیس سو انیس میں یہ لائے گئے تھے یہ میں نے پہلے ڈسکس نہیں کیا تھا کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو اس سے پہلے والا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے علابہ ایڈریس اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز گول میز کانفرنسز کے بارے میں وہ نائنٹین تھرٹی ٹو تک ہم نے ہسٹری کور کر لی ہے انیس سو بتیس تک اگر ہم نے ہسٹری کو کور کر لیا ہے تو یہ جو ہسٹری کا حصہ ہے یہ ٹاپک پہلے والا ہے انیس سو انیس میں یہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے یہ ریفارمز تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ریفارمز ہیں چیلمس فورڈ ریفارمز مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز اور انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کو ملا کر میں آپ کو ایک ہی لیکچر میں بتاؤں تاکہ آپ ٹھیک طرح سے ان دونوں جو ریفارمز ہیں یہ جو کانسٹیٹیشنز ہیں ان کو کمپیر کر سکیں اور آپ ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں لیکن یہ میں کر نہیں پایا کیونکہ یہ مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز جو ہیں ان میں سے کافی ایسی باتیں ہیں جو ڈیٹیل میں میں کرنا چاہوں گا آپ سے اور کافی جو انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو میں ہے کافی جو ڈیٹیل میں ہے تو ایک لیکچر میں یہ ممکن نہیں تھا اس لیے میں نے ان کو دو لیکچر میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے یہ ہمارا لیکچر ہوگا خاص کر کے مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز جو کانسٹیٹیشنل ڈیولپمنٹس ہیں تو دوستو اب ہم آتے ہیں یہ جو مین فیچرز ہیں اس کانسٹیٹیشن میں جو مین باتیں کی گئی کہ اب ہندوستان میں کون سے جو قانون ہیں قوانین لائے جائیں گے کس طرح سے برطانیہ کی حکومت چلائی جائے گی ہندوستان میں اس کو ہم مین فیچرز کہتے ہیں یہ جو اس ایکٹ میں اس ریفارمز میں کہی گئی اس سے پہلے میں بات کروں چیلمس فورڈ ریفارمز چیلمس فورڈ چیلمس فورڈ کون تھا چیلمس فورڈ یہ تھا وائس رائے آف انڈیا وائس رائے آف انڈیا ان کا دوسرا جو ٹائٹل ہے گورنر جنرل بھی ہے وائس رائے بھی ہے اب یہ جو وائس رائے ہے یہ کس کے انڈر میں تھا وائس رائے تھا کراؤن کی انڈر میں کراؤن کی انڈر میں یہ کراؤن کون ہے کراؤن بادشاہ ہے شہنشاہ انگلینڈ کا شہنشاہ ہے برٹین گریٹ برٹین کا شہنشاہ ہے کیونکہ اس وقت ہندوستان برے سگیر برٹین کی کولونی تھا تو اسی وجہ سے کراؤن جو تھا انگلینڈ کا بادشاہ تھا اور یہ اس کا ایک وائس رائے تھا نمائندہ تھا ہندوستان میں مقرر کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی کہیں نمائندہ مقرر کیے گئے تھے اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہم کر ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور آگے چل کر بھی کریں گے تو دوستو یہ تھا نمائندہ چیلمز فورڈ اس کا نام تھا ٹھیکے جی اب آتے ہیں مونٹے گو مونٹے گو کون تھا یہ تھا سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا اس کا بھی بہت بڑا عہدہ تھا آہ وائس رائے کے بعد اسی کا عہدہ تھا ہندوستان میں اس کو بہت زیادہ پاورس تھے تو اب ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشنل ریپورٹ کیا ہے یہ جو میں نے آوٹلائن میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل ریپورٹ ان دونوں بندوں نے ایک ریپورٹ تیار کی ایک کمیٹی بنا کر ایک ریپورٹ تیار کی وہ کیا ریپورٹ تھی اور وہ ریپورٹ کیوں تیار کی وہ ریپورٹ یہ تھی کہ ہندوستان میں جو آئینی تبدیلیاں لائی جائیں تو وہ کیسے لائی جائیں ان میں کیا کیا نیا ہونا چاہیے آنے والے کانسٹیٹیوشنل میں کیا 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 نیا ہونا چاہیے کون کون سی باتیں اب نئی انٹروڈیوز ہم کریں حالات کو کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے ایک ریپورٹ تیار کر لی وہ ریپورٹ انہوں نے تیار کی جولائے انیس سو اٹھارہ میں انیس سو اٹھارہ میں جیسے ہی چیلمس فورڈ اور مونٹے گو انہوں نے دونوں نے مل کر ایک ریپورٹ جب تیار کر لی تو اس ریپورٹ کو اب نام دیا گیا مونٹے گو چیلمس فورڈ ریفارمز ان بندوں کے یہ جو دونوں بندوں کے نام ہیں اب ریسپونسبل گورمنٹ ان ریپورٹ کا جو میجر مقصد تھا ہندوستان میں ریسپونسبل گورمنٹ انٹروڈیوز کرنا تھا اب یہ ریسپونسبل گورمنٹ کیا ہے ریسپونسبل گورمنٹ ہندوستان میں پہلے تھی یا نہیں تھی کب تک چلی ریسپونسبل گورمنٹ ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم جو مین فیچرز ڈسکس کریں کیونکہ جب مین فیچرز جو مین کریکٹرسٹک سے اس ریفارمز کے ہم سمجھ لیں گے تو ریسپونسبل گورمنٹ کو بھی آسانی سے سمجھ پائیں گے اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں سمجھ پائیں اس لیے ہم پہلے اس کے جو مین کریکٹرز ہیں امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں جو جو قوانین ان میں ایڈ کیے گئے انٹروڈیوس کیے گئے اکارڈنگٹو مونٹے گو چیلمس فورڈ ریفارمز کے تحت ہم پہلے ان کو ڈسکس کریں تو دوستو اب پہلے جو یہ پہلی پوائنٹ ہے گورنر جنرلز ایگزیکیوٹیو کاؤنسل گورنر جنرلز ایگزیکیوٹیو کاؤنسل اب ایگزیکیوٹیو کاؤنسل کیا ہے گورنر جنرل جو تھا یہ چیلمس فورڈ ان کی ایک کاؤنسل تھی تو اسسٹ ہم ان کی ہیلپ کے لیے جو کچھ میمبرز پر پانچ سات میمبرز پر مبنی ہوتی تھی مشتمل ہوتی تھی تو انیس سو نو میں جو ریفارمز لائے گئے تھے منٹو مورلی ریفارمز میں ان ریفارمز کے تحت ایک ہندوستان کا بندہ ایک میمبر نیٹیو جو ہوگا جو انڈین ہوگا ایگزیکیوٹیو کاؤنسل میں ایڈ کیا جائے گا لیکن منٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز میں اب ایک سے بڑھا کر تین کر لیے گئے کتنے تین انڈین میمبرز اب یہ ایگزیکیوٹیوٹیو کاؤنسل میں ہندوستانی لوگوں کی تعداد کتنے ہوگئی تین ہوگئی ٹھیک ہے جی اب یہ بائیکیمرل لیجس لیچر کیا ہے بائیکیمرل لیجس لیچر جو ہے وہ پہلے ہم بائیکیمرل کو سمجھ لیں بائیکیمرل کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے یونیکیمرل یونیکیمرل یونی مطلب ایک بائے مطلب دو یونیکیمرل مطلب پارلیمنٹ میں ایک ہاؤس ہوگا یونیکیمرل مطلب ایک ہاؤس ہوگا جو سینٹرل لیجس لیٹیو اسیمبلی ہوگا لیکن بائیکیمرل کا مطلب کیا ہے دو ہاؤسز ہوں گے جیسے اب اس وقت پاکستان میں بائیکیمرل لیجس لیچر ہے پارلیمنٹ ہے بائیکیمرل ہے اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس ہے نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہے اس کو ہم بائیکیمرل کہتے ہیں یہاں پر بھی برطانیہ کی حکومت نے جو بائیکیمرل سسٹم انٹروڈیوز کیا بائیکیمرل لیجس لیچر کہاں پر ہندوستان میں ٹھیک ہے جی پہلے جو ہاؤس تھا اپر ہاؤس دوسرا تھا لور ہاؤس اب اپر ہاؤس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہا جاتا ہے کاؤنسل آف اسٹیٹ کاؤنسل آف اسٹیٹ بھی اپر ہاؤس کو کہا جاتا ہے اس میں میمبرز کتنے تھے اس میں تھے ٹوٹل ساٹھ میمبر سکسٹی ساٹھ میمبر تھے اب جو لوہر ہاؤس ہے لوہر ہاؤس کو کہتے تھے سینٹرل لیجس لیٹیو اسیمبلی سینٹرل لیجس لیٹیو اسیمبلی بھی اس کو کہتے تھے انڈین لیجس لیٹیو اسیمبلی بھی اس کا نام ہے سینٹرل آر انڈین لیجس لیٹیو اسیمبلی اب یہ لوہر ہاؤس کیا ہے سینٹرل لیجس لیٹیو اسیمبلی اس میں ٹوٹل میمبرز کتنے تھے ون فورٹی فائیو ایک سو پینتالیس میمبر تھے ایک سو پینتالیس میں سے ایک سو پانچ جو سیٹس تھیں وہ تھی جنرل اور چھبیس جو تھے اس کو نومینیٹ کیا جاتا تھا مطلب جو چھبیس جو میمبر تھے سکسٹی ٹو ان لوگوں کو نہ تو کوئی الیکٹ کرتا تھا نہ ہی وہ لوگ جو تھے جنرل سیٹس میں آ جاتے تھے ان لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا تھا گورنر نومینیٹ کرتا تھا ٹھیک ہے جی بکایا لوگ جو تھے وہ نون آفیشل تھے وہ انڈینز تھے پیورلی اب سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کریں گے پوائنٹ نمبر تھری کی سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمز مینٹین کیا گیا برقرار رکھا گیا کنٹینیوڈ اپوائنٹ منٹ آف کمیشن جیسے میں آپ کو پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ سائمن کمیشن برطانیہ کی حکومت کو دس سال کے بعد بنانا تھا دس سال کے بعد ایک کمیشن بنانی تھی اپوائنٹ کرنی تھی لیکن برطانیہ کی حکومت نے دو سال پہلے ہی مقرر کر دی ایک کمیشن جس کو ہم نے سائمن کمیشن کا جس میں سات میمبر تھے تو اس میں ایک اور بھی پوائنٹ رکھی گئی کہ ایک کمیشن بنائی جائے گی کتنے سالوں کے بعد آفٹر ٹین ایئرز آفٹر ٹین ایئرز لیکن برطانیہ کی حکومت جو ہے ہندوستان میں کچھ حالات ایسے تھے اور حکومت پر کچھ پریشر ایسا تھا کہ دو سال پہلے ہی یہ کمیشن بنا دی اور اس کمیشن کو کیا نام دیا گیا سائمن کمیشن ٹھیک ہے جی یہ بنائی گئی انیس سو ستاویس میں انیس سو ستاویس میں بنائی گئی لیکن ان کو کب بنانی تھی انیس سو انہتیس میں بنانی تھی دو سال پہلے بنا دی تو اب ہم ہاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو پر جو کہی گئی تھی اس ریفارمز میں ڈیار کی سسٹم یہ ڈیار کی سسٹم یہ ایک مین اور نئی بات تھی نیا قانون تھا جو اس ریفارمز میں آئینی تبدیلی میں لائی گیا تھا ڈیار کی سسٹم کیا ہے ڈیار کی کا مطلب ہے ڈیوال سسٹم ڈیوال سسٹم کا مطلب ہے کچھ ڈیپارٹمنٹس سینٹر سنبھالے گا کچھ ڈیپارٹمنٹس منسٹرس صوبائی منسٹرس سنبھالیں گے جو پاورز ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیسٹریبیوٹ کیا گیا ڈیوائیڈ کیا گیا وہ کیسے جو سینٹر کے انڈر میں ڈیپارٹمنٹس تھے سبجیکٹس تھے ان کو ہم کہتے ہیں سینٹرل سبجیکٹس اب جو صوبوں کے انڈر میں تھے ان کو ہم کہتے ہیں پروانشل سبجیکٹس ٹھیک ہے جی اب جو سینٹر کے حصے میں تھے تو سینٹرل سبجیکٹس کو ہم کہتے ہیں ریزرڈ ریزرڈ سبجیکٹس اب جو پروانش صوبے کے حصے میں تھے ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفرڈ سبجیکٹس سینٹر کے جو سائیڈ میں تھے سینٹر کے انڈر میں تھے اس کو ہم کہتے ہیں ریزرڈ سبجیکٹس جو صوبوں کے انڈر میں تھے ان کے کنٹرول میں تھے ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفرڈ سبجیکٹ ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم دیکھیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ سینٹر کے انڈر میں تھے پہلا تھا ڈیفینس سینٹر کے انڈر میں تھا اکارڈنگ ٹو مونٹی گو چیلنز فورڈ ری فارمز فارن افیرز کسٹم ریلیشنز ویڈھ انڈیان اسٹیٹس کیسے ریلیشنز ہندوستانی جو ریاستیں ہیں شوٹی چھوٹی ریاستیں ان لوگوں کے ساتھ برقرار رکھے جائیں ٹھیک طرح سے ان کو ڈپلومیٹیکلی آگے چلایا جائے وہ کس کے انڈر میں تھا سینٹر کے انڈر میں تھا کسٹمز کے ایک ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی ان کے انڈر میں تھا فارن افیرز کس کے انڈر میں تھا سینٹر کے انڈر میں اب ڈیفینس بھی تھا اب آتے ہیں ٹیلی فون آگے ٹیلی فون وہ بھی اس کے انڈر میں تھا کرنسی کرنسی وہ بھی سینٹر کے انڈر میں تھی ریلوے وہ بھی سینٹر کے انڈر میں تھی یہ جو ڈپارٹمنٹس تھے یہ سب سینٹر کے انڈر میں تھے اس کو ہم کہتے ہیں ریزروڈ سبجیکٹس ٹھیک ہے جی تو یہ جو ان کی جو شاخیں تھی ان کی یہ سوبائی لیول پر بھی تھی کچھ جو ان لوگوں میں تھے یا کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس تھے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس وہ سوبوں میں بھی تھے جیسے ریلوے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہوگا اس میں یا کوئی بھی ایکسٹرا ڈپارٹمنٹ ایکس پاورفل ڈپارٹمنٹ جو سوبوں میں تھا تو سوبے میں جو یہ جو تھے ٹرانسفرڈ سبجیکٹ ان کو بھی دو حصوں میں ہی ڈیوائیڈ کیا گیا پہلے تو ان کو ٹرانسفرڈ بنایا گیا جو منسٹر کے انڈر میں تھے جو الیکٹ ہو کر منتخب ہو کر جو نمائن دے آتے ہیں کاؤنسل میں اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں ان کو منسٹریز دی گئی ان کو کچھ ڈپارٹمنٹس جو دیے گئے ہندوستان میں جو سوبوں کو وہ پہلے تو ہم وہ ڈسکس کریں سیلف گورمنٹ پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایریگیشن اور ایگری کلچر یہ جو ڈپارٹمنٹس تھے یہ سوبوں کے انڈر میں تھے اب ان کو کون سنبھال رہا تھا ان کو سنبھال رہا تھا وہ تھے منسٹرز یہ منسٹرز منتخب کیے ہوئے نمائن دے تھے یہ سنبھال رہے تھے اب ہم آتے ہیں صوبے پر صوبے میں یہ جو تھا کہ ڈپارٹمنٹس کو بھی دو حصوں میں باٹا گیا کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس تھے وہ گورنر کو دیے گئے ان کو منسٹرز کنٹرول نہیں کر سکتا اور کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس تھے ان کو منسٹرز کو دیے گئے جیسے کہ یہ اب جو گورنر کے انڈر میں آگئے کیونکہ صوبے میں ایک گورنر بھی ہوتا تھا وہ گورنر کون اپوائنٹ کرتا تھا وہ گورنر چیلنس فورڈ ریفارمز انٹروڈیوس کیا گیا اور جو گورنر تھا کچھ جو ڈپارٹمنٹس صوبے میں ہی سنبھال رہا تھا سینٹر میں نہیں ان ڈپارٹمنٹس کو جو کہا گیا ٹرانسفرڈ اور ریزرڈ ریزرڈ سبجیکٹس وہ جو صوبے میں ڈپارٹمنٹس تھے صوبے میں ڈپارٹمنٹس کو بھی دو حصوں میں باتا گیا ایک ریزرڈ ریزرڈ جو تھا کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس وہ گورنر کے انڈر میں تھے منسٹرز کے نہیں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس جو صرف منسٹرز کے انڈر میں تھے جیسے سیلف گورنمنٹ ہیلتھ ایجوکیشن ایریگیشن ایگری کلچر تو دوستو اب ہم آتے ہیں ریسپونسبل گورنمنٹ کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں ریسپونسبل گورنمنٹ مطلب اب ہم یہ سمجھ چکے ہیں آتے ہیں منسٹرز پر منسٹرز جو تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے جواب دار تھے ان کو جواب دینا پڑتا تھا کس کو جواب دینا پڑتا تھا اپنی جو صوبے کی کاؤنسل ہے اسیمبلی ہے جو بھی ان لوگوں کی پرفارمنس تھی کارکردگی تھی ان کارکردگی کا ان کو جواب دینا پڑتا تھا اس سیشن میں اور وہ جواب دار تھے اکاؤنٹیبل تھے ریسپونسبل تھے اسی طریقے سے ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ چیلمس فورڈ مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز میں ریسپونسبل گورمنٹ انٹروڈیوس کی گئی کیونکہ منسٹرز جو تھے وہ ریسپونسبل تھے اپنی کاؤنسل کے آگے زمیندار تھے گورنرز اور پرونشل منسٹرز گورنرز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اور پرونشل منسٹرز یہ جو تھے یہ تھیر اکاؤنٹیبل سی ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلیٹی کی وجہ سے ہی ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ دیسیز ای ریسپونسبل گورنمنٹ وچھ واس انٹروڈیوس بای برٹیش گورنمنٹ ان اکارڈنگ ٹو مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز اینشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ ان میرے نیکسٹ لیکچر ہم بات کریں گے انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاء اللہ ان کو ایک ہی لیکچر میں نہیں بنا سکا میں لیکن یہ ہے تھرٹی ٹو لیکچر وہ جو نائنٹی تھرٹی تھری لیکچر میں ہوگا وہ انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کا ایکٹ ہوگا یہ ساتھ ہی لیکچر انشاء اللہ ہو جائیں گے آپ سمجھ پائیں گے انشاء اللہ تھینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ